جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان تیزی سے موشی ملٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ساری توجہ پولٹکس کو سیاست کو مینج کرنے پہ ہے اس کی کیا ڈیٹیلزیں وہ آپ سے شیئر کروں گا کیا عمران خان کا اپنی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے بار بار بیانیاں تبدیل ہوتا ہے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلزیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ملکی بائیشت اور کچھ دیگر خبریں ہیں پنجاب سے بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ویلوگ میں آپ سے شیئر کی جائیں لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ساری توجہ پولٹکس مینج کرنے کے اوپر ہے تو یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست کو مینج کر رہی ہے اور ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان موشی طور پر ایک فیل سٹیٹ بننے جا رہا ہے بجلی کی جو صورتحال ہے آئی ایم ایف سے جو ہماری صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں فواد چودری صاحب نے نہ صرف یہ ٹویٹ کی بلکہ فواد چودری صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا اور میڈیا سے بات کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پچیس مئی کو پی ٹی آئی پر ظلم میں شامل تھے ان کو پنجاب میں لگایا جا رہا ہے ہٹانے کی درخواست کے باوجود اگر یہ ادھر رہتے ہیں تو ہم ای سی پی ان کے خاندان اور ان لوگوں کو وارن کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا تو اب آپ کو یہ واپس پے کرنا پڑے گا تو بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایسی تائناتیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جنہوں نے پچیس مئی پہ ہمارے اوپر تشدد کیا ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے ہمارے اوپر مقدمات قائم کیے گئے ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس میں آپ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سارا جو عمل ہو رہا ہے جس طریقے سے موسن نکوی صاحب کی تائناتی ہوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کی توجہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ سیاست کے اوپر ہے وہ سیاست کھیل رہے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں وہ ابھی بھی سیاست کے اندر مداخلت کر رہے ہیں اب یہ کھل کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جو حالیہ دنوں میں موسن نکوی صاحب کی تائناتی ہوئی اس کے بعد پھر ان الزامات میں مزید شدت آئی ہے موسن نکوی صاحب کی ایک ویڈیو بھی آئی خانہ کعبہ سے وہ آرمی چیف کے ساتھ وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں وہاں سے باہر نکل رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی تعلق نہ ہو لیکن ان ساری چیزوں سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جیسے موسن نکوی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ موسن نکوی کو لگایا جائے یہ وہ بیانیاں ہے جو پاکستان تحریک انصاف اب کھل کے سامنے بیان کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جو تائناتیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ موسن نکوی کو تو ابھی پتہ ہی نہیں اس نے تو ابھی صحیح طریقے سے اپنے چارج ہی نہیں سنبھالا اور پہلے سے ان افسران کو لائے جا رہا ہے اور یہ سب کچھ بھی وفاق کی مرضی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف دیکھیں ابھی پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی اس قسم کا محول بن گیا ہے کہ سب کچھ وہاں پہ کانٹروورشل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی جو اتجاج وہاں پہ ہو رہا ہے اور اس اتجاج کے اوپر خان صاحب نے خود یہ کہا لاہور نے اس کرپ نگران وزیرعالہ کو مسترد کر دیا ہے جو تحریک انصاف کا بدترین مخالف تبدیلی حکومت کی سازش کے مرکزی منصوبہ ساز سابق آرمی چیف کی معاونے قلیدی کرداروں میں سے ایک ہے اس کی تقرری غیر جانبدار نگرانوں کے تصور کی نفی ہے غیر جانبدار نگرانوں کے تصور کی نفی ہے آج عدل اقدار اور اخلاقیات کا مکمل طور پر مزاک وڑایا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے محسن عقوی صاحب کو وہاں پہ نگران وزیرعالہ تائنات کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ تمام اصولوں کی نفی ہے وہ نگران نہیں ہے وہ ہمارے مخالف ہیں وہ کسی صورت میں بھی غیر جانبدار نہیں ہیں اور وہ نگران اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف نگرانی نہیں کر رہے بلکہ وہ پی ڈی ایم کے لیے وہاں پہ سہولتکاری کریں گے اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بڑا سنگین قسم کا الزام ان کے اوپر لگایا جائے اچھا اب ایک بات جو بار بار کہی جاتے ہیں کہ عمران خان روز اپنی حکومت کی خاتمے کے حوالے سے بیانی اپنا تبدیل کر لیتے ہیں پہلے وہ امریکہ کو کہہ رہے تھے اب وہ موسن عقوی کو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا پہلے الزام اپریل میں بیرونی سازش یعنی امریکہ پہ لگایا اب نو مہینے میں الزام موسن نقوی پہ آ گیا ہے پی ٹی آئی سے درخواست ہے لیڈر نو چیک کراؤ یہ خواجہ صاحب نے یہ ٹویٹ کی یہ ان کا بیان ہے اب کیا عمران خان اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے بار بار اس میں ہو سکتا ہے خواجہ صاحب کو شک ہو لیکن کوئی بھی جو تھوڑا سا شہر رکھنے والا شخص ہے جو چیزوں کو پڑھتا ہے عمران خان کا اس کے حوالے سے کیا بیانیاں اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا بیانیاں غلط ہو آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں جی تحقیقات نہیں ہوئے آپ کس طرح یہ بیانیاں بنا سکتے ہیں لیکن ان کا بیانیاں بڑا کلیر ہے بیانیاں اس کا یہ ہے وہ جب بھی انٹریو دیتے ہیں جب بھی آپ کو ملتے ہیں ایک دو ہفتے پہلے میری بھی ملاقات ہے ان کا بیانیاں یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ جرنل باجوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سہولتکاری کی اور پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ مل کے میری حکومت کا خاتمہ کی اور پی ڈی ایم کی حکومت جب قائم ہونے والی تھی اس سے پہلے جو محسن نکوی صاحب کا کردار تھا وہ بھی ان کرداروں میں شامل تھا جو میری حکومت کو گرانا چاہتے تھے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے سہولتکاری کر رہے تھے لوگوں کو مل رہے تھے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا مختلف میٹنگز میں وہ شامل تھے تو یہ ان کا الزام ہے بنیادی تو اس الزام میں کبھی بھی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں لائی وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں امریکہ پاکستان کی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں تو اس میں محسن نکوی صاحب بھی ہیں وہ جو اس طرح وہ بتا رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب زرداری صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ لوجز وغیرہ میں جا رہے تھے تو کیمرے سے سر چھپا کے نکلے پھر میاں صاحب سے بھی وہ لندن میں ملے اب ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کردار نہ ہو وہ بالکل ایزے صحافی ساتھ پھر رہے ہوں لیکن یہ الزام ان کے اوپر لگتا ہے اور یہ پی ٹی ای اے ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے اور اس حوالے سے پروٹسٹ وغیرہ بھی ہو رہا ہے ان کے خلاف وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کیا تفصیلات ہیں لہور میں پروٹسٹ ہوا دیگر جگہوں کے اوپر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے پروٹسٹ وغیرہ کیا ہے اچھا اب کچھ افسران کی تائناتی بھی بتائی جا رہی ہے کہ سی سی پی اور لہور اس کو لگایا جا رہا ہے جو پچیس مئی کو وہاں پہ تھے اور ان ہی ساری چیزوں کے اوپر فواد چودری صاحب نے وہ بیان دیا کہ ہم بھی پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بیان بھی دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار ہے اور وہ ملک تباہی کی طرف جا رہے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی چیزوں کو مینج کرنے میں لگی ہوئی اور ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے جب ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی آپ بات کرتے ہیں یا ملک کی معیشت کی تباہی کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی جو ہماری ڈیل ہے اس کا ذکر بار بار آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے دوائیاں ہماری پسیمی ہیں فروٹ ویجٹیبل ہمارا پساو ہے آٹھ نوز آر کنٹینر ہمارا پساو ہے کیوں پساو ہے کہ ہمارے پس ڈالر ہی نہیں ہیں اب وزیراعظم صاحب نے آج ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی سیاست کو دعو پہ لگا دوں گا ہم بڑے یہ فیصلے کریں گے وہ فیصلے کریں گے فیصلہ یہ ہوا ہم نے سمجھا شاید وہ کوئی اپنی جہدات بیچ کے پاکستان کی حکومت کو دے دیں گے یا کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ جناب کہیں کہ یہ میری جو دولت ہے یا جتنی بھی ہے وہ میرے میرے بعد پاکستان کے نام وقف کر دی ہے اپنے بچوں کو نہیں دوں گا تو وہ پتہ نہیں کیا وہ چیز قربان کریں گے اب وہ قربانی سامنے آگئی ہے قربانی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کہا گیا ہے کہ گیس کی قیمت اور پٹرولیم لیوی کو بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے جی ہاں جی یہ وہ قربانی ہے جو موجودہ و قرآن دے رہے ہیں آپ کے لیے میرے لیے اور اس قربانی کی قیمت ہم گیس کی بلو میں پٹرول کی قیمت میں ادا کریں گے اور ای ایم ایف کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ قربانی دینے کے لی تیار ہے اور قربانی جو ہے کیا ہوگی کہ عمام کو مہنگے دامو گیس ملے گی مہنگے دامو چیزیں ملیں گی تو یہ جتنی خوبصورت قربانیاں دیتے ہیں پاکستان کے لیے ہمارے سیاستدان اس کی بھی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں کہیں پہ پر اینی وی شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آپ قربانی دیں گے اور آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے اور آئی ایم ایف کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ ان چیزوں میں ہم قیمتیں بڑھائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تھا وہ فسا ہوا ہے ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہیں اور اس وقت جو ہے وہ کوئی ورچول میٹنگ گی رہا ہوئی ہے جو وزارت خزانہ کے ذرائع بتا رہے ہیں اور اس میں یہ چیز آئی ایم ایف کو بتائی گئی ہے کہ جناب ہم قیمتیں بڑھا دیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف بھی بڑا شرارتی ہے وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اسی منسٹروں میں سے چالیس کام کر دو ان کی مراد کام کر دو ہمیشہ وہ چیز کہتے ہیں جس سے عوام کو اثر پڑتا ہے پر ہماری اپنی مجبوری ہے ہم ان کے پاس گئے ہیں کوئی خوشی سے وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے ہم خوشی خوشی ان کے پاس گئے ہیں کہ جناب ہمیں پیسے دو تو پھر پیسے تو وہ اپنی شرائط پہ دیں گے تو یہ اب تک جی صورتحال ہے جناب کہ اس وقت پنجاب کے اندر بہران بڑھتا جا رہا ہے کانٹروورسی بڑھتی جا رہی ہے سنین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اور ایک طرف نون لیگ یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ ہمیں تو حکومت 29 نومبر کے بعد ملی کہ جب تک جنرل باجوا تھے ہمارے پاس حکومت نہیں تھی آسیم منیر صاحب آئے ہیں تو ہمیں حکومت مل گئی ہے تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوا یہ پولیٹیکل ہوئے تو ہم نے عمران خن کی حکومت کا خاتمہ کیا لیکن اب یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ جناب دو مہینے کی ہمارے پاس حکومت ہے یہ اتنا مزائقہ خیز قسم کا بیانیاں دو مہینے کی اگر آپ کے پاس حکومت ہے تو اس زمانے میں جو کچھ آپ کو سہولتیں ملی نیب کے قوانین میں تبدیلی ہوئی اساقڈار صاحب جس طرح واپس آئے مریم بی بی کو ریلیف ملا تو کیا وہ جنرل باجوا کی مخالفت کے باوجود سب کچھ ہوا کہ ائر فورس کے تیارے میں بٹھا کے اساقڈار صاحب کو واپس لایا گیا لیکن کمال ہے جو ہے ان کی بھی جو بیانیاں بناتے ہیں وہ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک جنرل باجوا تھے تو ان کی عمران خان کو سپورٹ حاصل تھی جنرل آسیم منیر آئے ہیں تو وہ ائر پولیٹیکل ہوئے ہیں تو اب جو ہے ہمیں موقع ملا ہے تو بھائی معیشت میں جو آپ نے کیا ساتھ آٹھ مہینوں میں وہ قوم نے دیکھ لیا باقی جنرل باجوا کی عمران خان کو کتنی سپورٹ حاصل تھی وہ بھی قوم نے دیکھ لیا عمران خان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی قوم نے دیکھ لیا جس طرح ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہ بھی قوم نے دیکھ لیا اب اس کا فیصلہ قوم کرے گی کہ کس کا بیانیاں درست ہے دوسری طرف جو اداروں کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ ائر پولیٹیکل ہو رہے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہے لیکن اب آستہ آستہ وہ تاثر زائل ہو رہا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ سیاسی بیانات دیکھیں تو پی ٹی آئی کھل کے اب نئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل اس طرح نہیں ہے اگر وہ ہے بھی ہے تو ابھی بھی کچھ اندر کردار ہیں جو سیاست کے اندر ایک طرح سے انٹرفیرنس کر رہے ہیں اب یہ الزام ہے الزام تو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پی ڈی ایم تین برس لگاتی دی اب پی ٹی آئی اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگانا شروع ہو گئی ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی نیک شکون ہے میرا نہیں خیال کوئی نیک شکون ہے پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے پاکستان کی حکومتیں کمزور ہوں گی ملک کمزور ہوگا ریاست کمزور ہوگی تو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بغلے بجائی جائیں کہ جناب یہ دیکھیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا امید ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے پی ڈی ایم اپنی لڑائی خود لڑے گی اداروں کے کندوں کے اوپر رکھ کے بدوق نہیں چلائے گی جس طرح محسن نکوی صاحب کے کیس میں ہوا جب اس طرح کی تائناتیاں ہوں گی تو الزامات تو لگیں گے لیکن الزام الزام ہی ہوتا ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوتا وقت چیزوں کو ثابت کرتا ہے وقت بتائے گا کہ محسن نکوی صاحب کی جو تائناتی تھی وہ کس وجہ سے کی گئی اب آنے والے الیکشنز میں پتا چلے گا آنے والے دنوں میں ان کے فیصلوں سے پتا چلے گا تو جو بھی وہ فیصلے لیتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں باقی محسن نکوی آ رہے تھے وہ سب کو پتا تھا کیوں پتا تھا اس کی زیادہ تفصیلات میں میں اس وقت نہیں جاتا ہوں آپ نے میڈیا پر سنا ہوگا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بیانات دیئے ہوئے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ محسن نکوی آ رہے ہیں شاید ان کی کوئی دعا قبول ہوگئی ہوگی کسی نیک جگہ پہ انہوں نے کوئی دعا کی ہوگی کسی اچھی جگہ پہ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے ان کی کوئی دعا قبول ہوئی ہے ان کی کوئی میند رنگ لائی ہے تو وہ نگرام زیرہ اللہ آئے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی جیلس ہے تو اس وجہ سے شاید ان پر الزام لگا رہی ہو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ thank you so much بہت شکریہ